میرا نام آکاش ہے یہ کہانی بہت خاص ہے کہانی کا پارٹ ون آپ نے سنا اور یہ کہانی کا پارٹ ٹو ہے تو چلیے میں شروع کرتا ہوں کہانی آپ کو سنانا بھابی جو ہے اس کا نام شیطل ہوتا ہے کیونکہ میں نے ابھی تک آپ کو نام نہیں بتایا ان کا نام شیطل ہے شیطل بھابی کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ آکاش کو ڈر لگتا ہے ان سے اور ان کی شکل چوڑیل کے جیسی آکاش کو نظر آتی ہے اس لیے بھابی ایک کمرے میں جاتی ہے اور وہاں پر ان کی ماں کا ایک مرت ہوتا ہے اور وہ اپنی ماں کی مرت کی طرف دیکھ کر کہتی ہے ماں میں ابھی تک انسان نہیں بن پائی ہوں میری شکل ایک چوڑیل کے جیسی دکھائی دیتی ہے وہ مرت سے آواز آتی ہے کہ بیٹا شیطل تمہیں ایک کام کرنا ہوگا جو لڑکا تمہارے گھر میں آیا ہے اس کا خون میری مرت کے اوپر چڑھانا ہوگا بس یہ بات بھابی نے سن لیا اور بھابی آکاش کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے آکاش میرا ایک چھوڑا سا کام کرو گے ہاں بھابی کہیے کیا کرنا ہوگا دیکھو مجھے تھوڑا سانا خون چاہیے آکاش کو جب بھابی یہ بات بولتی ہے تو آکاش ڈرز جاتا ہے کیونکہ آلریڈی آکاش نے خواب یعنی کی جو فل کیا تھا ایک روز پہلے آکاش نے وہی چیز اب بھابی بولے یہ خون چاہیے تو آکاش بولتا ہے وہ کیسے ہوگا سمپل ہے میں تمہارے ہاتھ کو تھوڑا سا کٹوں گی اور اس میں سے خون لے لوں گی آکاش ڈرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے آپ لے لیجی بھابی نے ایک پیالہ لیا اور بلیڈ سے آکاش کے ہاتھوں کی نس کو کٹا اور اس میں سے خون لے لیا بھابی جا کر اپنی ماں کے مورد کے اوپر خون کو ڈالتی ہے اور آکاش پیچھے پیچھے جا کر دیکھتا ہے کہ بھابی وہ خون کو کیا کر رہی ہے ماں کے مورد کے اوپر بھابی نے خون کو ڈال دیا اور اس میں سے آواز آتی ہے کہ جاؤ اور ابھی اور اسی وقت آکاش کو اپنے سینے سے لگا لو اور اسے خوب پریم کرو اتنا پریم کرو کہ وہ بھول جائے وہ کہاں پر ہے بس وہ خون بھابی نے ڈالا اور بھابی کی شکل بلکل چڑیل کے جیسی ہو گئی کالی ہو گئی لمبے لمبے دات ہو گئے اور بڑے بڑے ناخون ہو گئے اور وہ آکاش کو ڈھونڈ رہی تھی آکاش پیچھے دروازی کی طرف تھا بھابی کو دیکھتے ہی بھاگنا شروع کر دیا اور گھر کے چاروں طرف بھابی آکاش کو ڈھونڈ رہی تھی آکاش ایک کمرے میں جا کر چھپ گیا اور بھابی اسے ڈھونڈ رہی تھی آواز دے رہی تھی آکاش آکاش تم کہاں ہو آکاش ذرا بہار آ جاؤ دیکھو میں تم سے پیار کرتی ہوں آکاش بہار آ جاؤ بھابی کی آواز آکاش سن رہا تھا لیکن اس کے حمد نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سامنے آئے پھر بھابی نے آواز دیا آکاش آکاش آ جاؤ آو میرے پاس میں تمہیں کچھ نہیں کروں گی صرف میں تم سے پیار کروں گی آکاش آ جاؤ میرے پاس بھابی کی آواز آکاش کے کانوں میں گونج رہی تھی آکاش کا دل دھک دھک کر رہا تھا اب کیا ہوگا میں تو فز گیا ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پھر بھابی نے کہا میں کتنا اکیلی ہوں بھگوان مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا دیکھو آکاش بھی مجھ سے دور رہتا ہے اور زور سے نہ بھابی ہسنے لگی آکاش یہ سب دیکھ رہا تھا آکاش کو تھوڑا حجیب سا فیل ہوا پھر بھابی کہنے لگی بھگوان اگر مجھے آکاش مل کے آنا تو میں تیرے مندر میں چاہ کرنا دیر سارے پرسات چڑھاؤں گی اور لوگوں کو خوب کھانا کھلاؤں گی میرا آکاش تو مجھے ملا دی نا بھگوان بس بھابی اتنا بھگوان کو پکار رہی تھی اور بھگوان اس کی نہ سنے بس سامنے آکاش کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کیا بھابی آپ مجھے ڈھونڈ رہی ہو نا بھابی نے کہا ہاں میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہو بھابی مجھے نا آپ سے ڈر لگنے لگا ہے آپ کی تو شکل چوریل کے جیسی ہو گئی ہے بھابی نے کہا تمہیں ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہماری شکل نہ ایسے ہی ہے اس لیے تمہیں عادت بنا لینی ہوگی میری شکل جیسی بھی ہے تمہیں ہم سے پیار کرنا ہوگا کہہ دیری ہو آکاش لیکن ابھی تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا اگر تم ہماری شکل اور ایسی نہیں دیکھنا چاہتے ہو تو جیسا میں کہوں گی ویسا کرنا ہوگا آکاش نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گا بھابی اور آکاش دونوں چلے گئے گھر کے بہت بڑے آنگنمت گئے اور وہاں پہ ایک بہت بڑا پتھر تھا اس پر آکاش کو بھابی نے لیٹا دیا اور اس کے شریر سے سارے کپڑے اتار فیکا آکاش لیٹ گیا پتھر پر اور چاروں طرف سے بھابی نے دیسی گھی لیا اور آکاش کے شریر میں لگڑنا شروع کر دیا آکاش کو بہت مزے آ رہے تھے آکاش ہس رہا تھا لیکن اندر سے وہ ڈربی رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ بس آکاش لیٹا ہوا تھا اور اسے دیسی گھی کی مالش ہو رہی تھی مالش ختم ہو گئی چاروں طرف سے کینڈل جلنے لگا اور وہاں پر خوب ساری سوئیاں بھابی نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور آکاش کے پرے شریر میں چھپونا شروع کر دیا آکاش چھٹ پٹانے لگا کہا کیا کرے ہیں بھابی آپ پلیز مجھے چھوڑ دو تب بھابی نے کہا چپ ہو جاؤ آکاش میں نے کہا تھا نا اگر میری شکل تم سندر چاہتے ہو تو تمہیں یہ برداش کرنا ہوگا پھر آکاش کہا ٹھیک ہے ایک کام کرو مجھے کوئی ایسی چیز دے دو جو میں بے ہوش ہو جاؤں تو بھابی نے کہا بلکل نہیں ایسا ہو سکتا ہاں میں اتنا کر سکتی ہوں تمہارے ہاتھوں کو باندھ سکتی ہوں بس آکاش کے جلدے جلدے ہاتھ اور پیروں کو باندھ دیا گیا اور پھر بھابی نے دھیرے دھیرے آکاش کو سوئی چھپانا شروع کیا جیسے سوئی چھپتی آکاش کی چینخ بہت زور کی نکلتی اور کہتا بھگوان مجھ پر دیا کرو لیکن سوئی جو ہوتی نا وہ شریر میں جب چوبتی نا تو احساس کرو آپ بھی کرو فیل کرو کیسا لگتا ہے اس وقت آکاش کا چہرہ دیکھنے کے لائک تھا